وَحَلِ بَعْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاحِرِينَ الْمَعَسُمِينَ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ حَدَائِهِ مَجْمَعِينَ اَمْعَبَادُ وَفَقَدْكَالَ رُسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ الْفَاطِمَةُ وَبَزَعَةُ مِنِّي دُرُودُ وَمُحَمَّدُ وَعَلِلَ سب سے پہلے ایک عالی کے باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب الحسین بحقل حسین جتنے بھی عزت والے مومنین اس عزت والے ذکر میں تشریف لے کے آئے ہیں عزت کے مالک ان کی عزتوں کو محفوظ فرمائے رب الحسین بحقل حسین کسی بھی علیون ولی اللہ پڑھنے والی آنکھوں کو موت کے لیے تب تک بند نہ کرے جب تک ان آنکھوں سے بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نہ نصیب فرمائے میرے اللہ جتنے بھی مومنین بالخصوص ایک مومن مقصود سا بیمار ہیں میرے اللہ انہیں صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے جتنے مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالح عطا فرمائے میرے اللہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ حقیقی خجت الاسلام زمانے کی ضرورت وارث خانہ خدا امام زمان علیہ السلام کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرما اپنے اپنے دعاوں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سہارا دودھ کا لے باوازِ بلند صلی اللہ سب سے پہلے تمام صداتِ کرام سے اجازت لیتے ہوئے چند جملے کوشش کروں گا کہ جتنی دیر ممبر کی اس مسلح سے مبدت کی نماز کی چند رکھتیں ادا کروں گا اسی طرح ادا کی جائیں کہ جیسے حلالی نوکر اپنے بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں کسے کہتے ہیں زہرہ آج کا دن ہم یہاں پر اکٹے ہو کے اپنے رسول کی بیٹی کا دن بنا رہے ہیں اس بیبی کو چناب زہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ میں سیدہ کی حقیقت کے چار جملے پڑھوں اپنی کاملی میں کا اطراب کرتے ہوئے اور دریں اب الفضل عباس علیہ السلام سے مانگی ہوئی خیرات پر اعتماد کرتے ہوئے یہ جملہ لازمی کہوں گا کہ حقیقت سیدہ پڑھنے کے لیے کم از کم لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے لہجہ توحید کا ہو نفذ قرآن کے ہو سماعت رسول کی ہو پھر کوئی بتائے کہ سیدہ کی سے کہتے ہیں لیکن پھر بھی جو جملہ مجلس پڑھنے کے آخر میں کہنا چاہیے تھا آپ تمام مومنین کی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہوئے ابتدائے مجلس میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ زہرہ کسے کہتے ہیں جو قابے سے زیادہ پاک ہو اسے زہرہ کہتے ہیں جو قابے سے زیادہ پاک ہو اسے سیدہ کہتے ہیں جو قابے سے زیادہ پاک ہو اسے زہرہ کہتے ہیں شاید کسی میرے دوست کے کسی مومن کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ یہ اس نے ابتدائی مجلس میں کہہ دیا کہ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے زہرہ کہتے ہیں تو آؤ میرا بھئی پریشان نہیں ہونا قرآن کی تحریز پہ چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب ہمیں بتا کعبہ کتنا پاک ہے پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب اب تو ہمیں بتا کے زہرہ کتنی پاک ہے ہم آپ جوڑ کے قرآن کی آگے بیٹھیں میں نے گھٹن ٹیک ارز کیا ہے محمد وعال محمد کے گھر کے خموص ذاکر مجھے اتنا بتا کہ کعبہ کتنا پاک ہے جب میں نے قعبے کے لئے سوال کیا تو قرآن کی آواز ہے کہ جگہ پیائی اللہ اپنے نبی حضرت ابراہیم سے گفتگو کر رہا تھا تاہا رویتی ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ اللہ کا ہے پاک رکھنا ذمہ داری تھی ابراہیم کی میں نے کہا اللہ کا قرآن مجھے پتہ چل گیا کہ کعبے کو پاک رکھنا ذمہ داری ہے جناب ابراہیم کی اب مجھے بتا کہ تُو نے سیدہ کو کتنا پاک پایا تُو نے حسنین کی ماں کو کتنا پاک پایا اب توہید کے تیور ہی بدل گئے اب قرآن کا لہجہ ہی بدل گیا آوازِ قرآن اِنَّ مَا جُرِدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَا میں اللہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ تُجھے میں پاک رکھوں کعبے کو پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی سہرہ کو پاک رکھنا ذمہ داری خدا کی کعبے میں اور زخنابے میں اور فاطمہ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اللہ میں اور ابراہیم میں فرق ہے میرا مالک نے ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا معتاد نہ کری چلیں آپ اس طرح سے بولے ہیں میں جملہ آگے بڑھا دیتا ہوں سیدہ میں اور کعبے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اللہ میں اور جناب ابراہیم میں فرق ہے اب فرق سمجھاؤں اللہ خالق ہے ابراہیم مخلوق ہے اللہ خالق ہے ابراہیم مخلوق ہے زہرہ مالکن ہے کعبہ اس کا گھار ہے اس میری آقازادی کے ساتھ اکثر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے بطول بطول کوئی لقب نہیں بلکہ بطول ایک عہدہ ہے جیسے اللہ نے مردوں میں عہدے رکھے خلافت، رسالت، نبوت، امامت مردوں میں چار عہدے رکھے مالم خواتین میں نبی بھی کوئی نہیں ہو سکتا امام بھی کوئی نہیں ہو سکتا خلافہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا مردوں میں اللہ نے چار عہدے رکھے عالم خواتین میں اللہ نے ایک ہی عہدہ رکھا اور اس عہدے کا نام ہے بطول اس کا مطلب مردوں میں چار عہدے ہیں مرد نبی ہو سکتا ہے مرد امام ہو سکتا ہے مرد رسول ہو سکتا ہے مرد خلیفہ ہو سکتا ہے لیکن عالم خواتین میں نہ کوئی نبی ہو سکتی ہے خواتین نہ کوئی مستور جو ہے وہ خلیفہ ہو سکتی ہے نہ امام ہو سکتی ہے اس کا مطلب مردوں میں چار عہدے ہیں خواتین میں ایک ہی عہدہ ہے پھر یہ جملہ کہنے کا حق خاصی ہے کہ یہ چار کے برابر ایک ہو سکتی ہے اس سے پہلے اللہ نے عالم خواتین میں یہ عہدہ ایک اور بھی مستور کو دیا تھا اور اس مستور کا نام ہے جناب مریم جناب مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ ہے اللہ نے اس بیبی کو بھی بطول کہا تھا اور پھر یہ حسنین کی ماں ہے کہ جسے بطول کہا ہے اب کوئی بھی میرا بھائی اس مجلس سے یہ عقیدہ نہ لے کے جائے کہ یہ دونوں بیبیاں رتبے میں ایک دوسرے کے برابر ہیں نہیں میرا بھائی وہ بطول ہے لیکن سگرا یہ بطول ہے لیکن کبرا وہ چھوٹی بطول ہے یہ بڑی بطول ہے شاید کسی کے ذہن میں آ جائے کہ وہ نبی کی ماں ہو کے چھوٹی ہے یا نبی کی بیٹی ہو کے بڑی ہے آخر دلیل کیا ہے تو دلیل دے دیتا ہوں مریم بطول ہے بغیر شہر کے زہرہ بطول ہے علی جیسے شہر کے ساتھ چلے آپ سارے نہیں بولے پھر اگلا فرق پڑھ دیتا ہوں مریم کا ایک بیٹا مصوم ہے زہرہ کے گیارہ بیٹے اماں ہے اس کا ماں بیمی میں مطمئن نہیں ہوا ابھی بھی سارے مومنوں کے ہاتھ نہیں حق کے سیدہ میں تائید کے لیے اٹھے میں پھر اگلا فرق پڑھ دیتا ہوں زمان نے کو پتا چل جائے گا چھوٹی بطول کون ہے اور بڑی بطول کون ہے آ لینے دو میرے زمانے کے امام کو جب بڑی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا جب چھوٹی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا میرا سرکار قائم آل محمد میرا مولا پیسا کی طرف دیکھے تقدمہ یبنہ مریم مریم کا بیٹا آ گیا مجھے نماز پڑھا مریم کا بیٹا ہاتھ چوٹ کے کام کے کہے گا میری اتنی جرت میں زہرہ کے بیٹے کو نماز پڑھا ہوں میری اتنی حصیت میں تجھے نماز پڑھا ہوں عیسیٰ میرے بارنے کے قدموں میں اپنا سار رکھے زمانے والوں کو بتائے گا اپنے یقیدیں درست کرو جب زہرہ کا آخری بیٹا میں ایسا جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا اس کا باب کسی پوت فراش دکھے بیٹھے جب عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے زہرہ کا آخری بیٹا نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر یہ اپنے ذہنوں سے یقیدیں نکال دو کہ رسول کو بھی کسی نے نماز پڑھائی تھی اللہ قرآن میں کہہ رہا رسولہ حجرات میں کہ کوئی بھی میرے رسول سے آگے نہ بڑھے اگر آگے بڑھو گے امال حبت ہو جائیں گے میں پڑھ رہا ہوں جناب مریم اور جناب زہرہ پادریوں نے عیسانیوں نے ایک کتاب لکھی یورب کا ایک پادری تھا اس نے کتاب لکھی اور اس نے قرآن کی ستر آیات کا غلط استضلال دیتے ہوئے اس کتاب میں یہ ثابت کیا کہ جناب مریم ناؤز بیلہ جناب زہرہ سے افضل ہے اور اس کتاب کا اس میں نام رکھا فاطمہ ورسز مریم مریم با مقابلہ فاطمہ یہ کتاب چلتی چلتی وہاں آگئی جہاں اسے نہیں آنا چاہیے تھا یعنی کہ یہ کتاب نجب پہنچ گئی نجب پہنچنے کے بعد کچھ تالے بلووں نے اس کتاب کو اٹھایا اور ایک عالم ربانی کے پاس دیکھے گئے انہوں نے کہا جی ہمیں فتوہ دیجئے کہ ہم اس پادری کو قتل کریں اس نے ہماری شہزادی کی شان میں گستاخی کی ہے اس نے مریم کو افضل جانا ہے اور جناب سیدہ کو ناؤز بیلہ جناب مریم سے کم تار اس کتاب میں ثابت کیا ہے تو سالم ربانی نے کہا کہ اگر میں نے تمہیں اس کے قتل کا فتوہ دے دیا یہ کتاب پہلے سے زیادہ فروخت ہوگی لوگ کہیں گے کہ آخر اس کتاب میں کیا ہے کہ مسلمانوں نے اس عسائی پادری کو قتل کر دیا لوگوں کا عقیدہ اس کتاب پہ اور بھی بختہ ہو جائے گا ان طالب علموں نے ہاتھ جوڑے انہوں نے کہا پھر کرنا کیا چاہیے اس نے کہا کلم کی جنگ کلم سے لڑی جاتی ہے طالب علموں نے اس عالم ربانی کی طرف دے کے کہا کہ آقا پھر یہ کام کون کرے گا تو اس عالم ربانی نے کہا کہ آپ لوگ جائیے میں سیدہ سے خیرات مانگتا ہوں اس نے طالب علموں کو اپنے گھر سے رخصت کیا رخصت کرنے کے بعد جب مسلحے پہ بیٹھا دو ارکاد نماز استغاسہ سیدہ کو پڑھی اور پڑھنے کے بعد بی بی سے اس نے توصل کیا اس نے کہا بی بی میں تیری بھی غالت کرنا چاہتا ہوں اس نے لکھی ہے تیرے مقابلے میں کتاب میں بھی کتاب لکھنا چاہتا ہوں مجھے اپنی بارگاہ سے عرفاز کی خیرات عطا کیجئے اتر اس نے دعا مانگی جو اس عالم ربانی نے کتاب کا نام لکھا ہے وہ نام پڑھوں گا آپ کے چہروں پر مغدد کی لہر آ جائے گی اس نے کتاب کا نام لکھا تھا مریم ورسز فاطمہ اس عالم ربانی نے کتاب لکھی اس نے لکھا مریم ورسز فضہ فضہ با مقابلہ مریم اس نے قرآن کی ستر آیتھ لکھی تھی اس عالم ربانی نے قرآن کی ایک سو دس آیتھ لکھی اس نے ثابت کیا کے زہرہ کی کنیز فضہ افضل مریم سے اس نے اس کتاب میں لکھا کہ جناب مریم کے ہاں جب فرشتہ کھانا لے گیا تھا تھا تو مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی پھر کہتی تھی تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ اس نے بیجا تو لے گیا یا اس نے بیجا تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ اس عالم ربانی نے لکھا کہ مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی اور یہی فرشتے زہرہ کی تہلیز پہ تین دن کھانا مانگ کے دے رہے تیسرے دن جب یہ فرشتے روٹیاں لے کر چلے گے جبرائیل صورت لے کے آ گیا اس جبرائیل نے آ کہا سہرہ کی کنیز میں تیرا شکریہ دا کرتی ہوں سہرہ کی کنیز نے ہمیلی کا دروازہ باندھ کرتے ہوئے فرمایا اٹھ جا جبرائیل تو کسی کر یاد آ کرتا ہے یہ تو ہم نے واجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا یہ تو ہم نے واجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا جبرائیل ابھی واپس جا رہا تھا سہرہ کی کنیز سہن میں آئی تھی روک زہرہ اپنی کنیز کو میرے فرشتوں کا شکریہ اس کا شایان شان نہیں میں اللہ دری کنیز کو شکریہ ادا کر رہا ہے اس نے کہا کہ مریم فرشتہ کا شکریہ ادا کرتی تھی زہرہ کی کنیز کا خدا شکریہ ادا کر رہا ہے اس نے لکھا کہ جناب مریم برچ سے کھانے مگواتی تھی زہرہ پکا پکا کے ارچ پہ بیجتی تھی زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسمان والے یہاں سے لے کے جاتے تھے فرشتے وہاں پہ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں ہے آخر یہ زہرہ کی دیلیس پہ مانگ کے کرتے کیا تھے یہ مانگنے کے لیے آتے کیوں تھے تو اللہ جو ہے وہ آنے والے لوگوں کے ذہنوں کو جانتا تھا اگر اللہ نے یہ فرشتے مانگنے کے لیے بیجے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ حد ہے کوئی بھی کام جب چھوڑ کے دوسرا کام کیا جاتا ہے تو لازمی پہلے والے سے دوسرا کام افضل ہوتا ہے مثال کے طور پر میں وہاں پر لنگر کر رہا ہوں اور مجھے کہا جائے کہ ممبر خالی ہے آپ آئیں مجلس پڑھیں میں فوراں لنگر چھوڑوں گا ممبر پہ آکر ڈیوٹی ادا کرے گا لیکن اس کے باراکس اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور مجھے کہا جائے جی مجلس چھوڑیے لنگر کھائیے تو میں کبھی بھی لنگر کے لیے نہیں جاؤں گا مجلس چھوڑ اس کا مطلب یہ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ پہلا کام تب چھوڑا جاتا ہے جب دوسرا کام افضل ہو اب یہ بھی مانتے ہیں کہ فرشتیاں ہیں زہرہ کی دیلیز پر روٹیاں مانگنے کے لیے فرشتوں کا کام کیا ہے فرشتے تو عرش پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے فرشتے تو اللہ کی عرش پہ بیٹھ کے اس کی تسبیح کرتے تھے فرشتے تسبیح چھوڑ کے زہرہ کی دیلیز پر روٹیاں مانگنے کے لیے کیوں آئے فرشتے تسبیح چھوڑ کے زہرہ کے دروازے پر روٹیاں مانگنے کے لیے کیوں آئے تو اللہ بتانا چاہتا تھا کہ میں آنے والوں لوگوں کی ذہنیت کو جانتا ہوں یہ لوگ چودنی صدی کے لوگ کہیں گے سہرہ کے دروازے سے رزق مانگنا بیتت ہے سہرہ کے دروازے سے رزق نہیں مانگنا چاہیے میں آج اپنے فرشتوں سے تسبیح چھڑ رہا کے سہرہ کے دروازے سے روگیے مانگوا کے بتا رہا ہوں کہ اوہ چاہیے اپنے عقیدوں کو درست کرو اس تحلیل سے رزق مانگنا بیتت نہیں فرشتوں کی سننات ہے اس دروازے سے مانگنا فرشتوں کی سننات ہے جناب سیدہ کے گھر سے روٹیاں مانگی گئیں پہلے دن فرشتہ دروازے پہ آیا صدا دی گئی سائل ہوں تو جناب سیدہ نے سام سے پہلے اپنی روٹی اٹھائی اور جناب فیضہ سے فرمایا کہ فیضہ بہن یہ میری روٹی لے کے سائل کو دیتی ہے جناب فیضہ نے جب جناب سیدہ کی روٹی لی تو جناب علی بادشاہ کی آوازی بہن فیضہ میری بھی روٹی لے کے جائے جناب علی بادشاہ کی روٹی لے لے پھر بادشاہ حسن کی آوازی پھر بادشاہ حسین کی آوازی چار ہسنیوں نے چار روٹیاں دے دی یہ سیدوں کے گھر کی کنیز تھی جسے حسن اور حسین ماں کہتے تھے مارفعہ دیکھنا میری آقہ زالی کی چار روٹیاں لی پانچ میں روٹی اپنی ساب سے نیچے رکھی چار روٹیاں اوپر رکھی دروازے پہ جا کے سائل کو دے دی پہلا دن سائل پانچ روٹیاں لے کے چلا گیا دوسرا دن آیا پھر سائل آیا پھر پانچ روٹیاں دی گئی پھر سائل چلا گیا روٹیاں چلے گی دس تیسرا دن آیا پھر پانچ روٹیاں دی گئی فرشتہ پھر لے کے چلا گیا ٹوٹل روٹیاں تین دنوں میں چلے گئی پندرہ پندرہ روٹیاں زہرہ کی حویلی سے پک کے فرشتے لے کے تین دنوں میں چلیں گے تیسرے دن فرشتے کا روٹی لے کے جانا تھا اللہ نے اپنے جبرائیل سے کہا کہ جا میری زہرہ کے دروازے پر میرے رسول سے کہہ دے کہ آج سورہ دہر انہیں پڑھ کے سنا دے آج انہیں سورہ دہر پڑھ کے سنا دے جملہ یاد رکھیے گا کہ روٹیاں گئی تھی پندرہ سورہ دہر اس کے عوض میں آگئی سورہ دہر کی کل آیات ہیں تیس زہرہ کی حویلی کی ایک روٹی کا وزن ہے دو قرآن کی آیتیں زہرہ کی گھر کی پکی ہوئی ایک روٹی کا وزن دو قرآن کی آیتیں اب آپ کو ایک جگہ پہ لے کے جانا ہے ایک منظر آپ کو دکھانا ہے حق بنے تو دعا کر دیجئے گا حق بنے تو داد دے دیجئے گا زہرہ کے گھر سے پکی ہوئی ایک روٹی کا وزن ہے قرآن کی دو آیتیں مصر کا بزار ہے اللہ کا نبی ہے یوسف پکنے کے لیے بزار میں کھڑا ہے مصر کا سارے خزانے ایک پلڑے میں یوسف دوسرے پلڑے میں پورے مصر کا ایک خزانہ ایک پلڑے میں آ گیا یوسف دوسرے پلڑے میں آ گیا لیکن اس کے باوجود یوسف کا پلڑا باری تھا یوسف نے عزیز مصر کے چہرے پر پریشانی کی آثار دیکھے یوسف نے کہا کاغذ اور کلم لے گیا کاغذ اور کلم لے گیا اللہ کا نبی تھا مانگ کافروں سے رہا تھا کافروں نے فوراں لانکے کاغذ اور کلم دے دیا یوسف نے قاوز پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے قرآن کی ایک آیت یوسف نے کہا یہ دوسرے پلڑے میں لے جا کے رکھ دو ان کا رضا کی حق بنے تو پھر حق بیٹے کو دعا ضرور دے جئے گا جناب یوسف نے کہا یہ جو آیت ہے قرآن کی یہ دوسرے پلڑے میں لے جا کے رکھ دو انہوں نے یہ دوسرے پلڑے میں لے جا کے قرآن کی ایک آیت رکھی قرآن کی ایک آیت کا پلڑہ نیانہ تھا یوسف کا پلڑہ زمین سے اٹھ گیا یوسف کا پلڑہ زمین سے اٹھ گیا اس کا مطلب اللہ کے نبی یوسف کا وزن ہے قرآن کی ایک آیت ہے سخرا کے گھر کی پکی ہوئی روٹی کا وزن ہے قرآن کی دو آئیت ہے آل محمد سے صحافہ قد قابل کرنے والے لوگوں اور کیسے مقابلے کرتا ہے تو میرے حق سے جس کے گھر کی روٹی کا مقابلہ اللہ کے نبی یوسف نہیں کر سکتا ان کا مقابلہ مدینے کے کمی جیسے آپ سلامت رہے ہیں جس گھر کی پکی ہوئی ایک روٹی کا مقابلہ اللہ کا نبی یوسف جیسا حسین نبی نہیں کر سکتا اس گھر کے مالکوں کا مقابلہ تو مدینے کے لوگوں سے کرتا ہے یہ تیرے پاس کا کام نہیں ہے یہ صحابہ اور اہلِ بیت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے انسر بیٹا دی بسم اللہ جناب فضل بھی دور ہوگی ہے بیشا ابھی ادھر آ بیٹا جنمید قدیر بھی دور ہوگی ہے دی قیمت ہے دو قرآن میں آیات ہے چلے اشارہ کیا ہے میں پھر یہ بات بھی کرتا جاؤں ورنہ میں چھوڑ کے آگے جا رہا تھا تین دنوں میں روٹیاں گئی ہیں پندرہ پندرہ میں سے کتنی روٹیاں فضل کی تین تین روٹیاں فضل کی تین روٹیاں سیدہ کی تین روٹیاں علی بادشاہ کی تین روٹیاں حسن بادشاہ کی تین روٹیاں حسین بادشاہ کی چلیں آج کے بعد جس کا جی چاہے سنے جس کا جی چاہے نہ سنے اللہ نے یہ پندرہ روٹیاں لینے کے بعد اسی صورت میں اعلان کر دیا کہ میں نے آلِ محمد تمہیں اس صبر کی جزا میں جنت بھی دے دی حریرِ جنت بھی دے دی جنت بھی دے دی حریرہ جنت بھی دے دی یا مسلمانوں اللہ نے ان پندرہ روٹیوں کے عوض سیدوں کو جنت کا مالک بنایا ہے اور ان پندرہ میں سے تین روٹیاں فرصہ کی ہیں تین سیدہ کی ہیں پھر جتنی جنت کی مالک زہرہ ہے اتنی مالک زہرہ کی کنیز سیدہ کی کنیز بھی مالک زہرہ کی کنیز مجھے پہلے میرے بزرگ جناب فاطمہ بنت عصد کا تذکرہ کر رہے چلیں وہ بھی جملہ کہہ دیتا ہوں جناب مریم کی والدہ ہے جناب حنانہ خاتون انہوں نے اللہ کے حامنت مانگی کہ میرے اللہ مجھے اولاد اتا کیجئے میں اپنی اولاد کو تیرے گھر میں خدمت کے لیے رکھ دوں اللہ نے اولاد اتا کی جناب مریم اب اگر بیٹا ہوتی تو بی بی گھر میں بٹھا دیتی اللہ کی اب مجبوری ہوتی ہے اور مستور جو ہے ہر وقت اللہ کے گھر میں نہیں رہ سکتی تو جناب حنانہ نے اللہ سے عج کی میرے پروردگار میں اولاد مانگی تھی بیٹا دے دیتا تیرے گھر میں چھوڑ دیتا لیکن اب منت مانگی آپ کیا کروں تو آوازیں پروردگار آئی کہ بے فکر ہو کے اسے میرے گھر میں چھوڑ دیں کیونکہ میں نے اس بی بی کو بطول بنایا ہے کیونکہ میں نے اس بی بی کو بطول بنایا ہے لہٰذا بے فکر ہو کے اسے میرے گھر میں چھوڑ دیں قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم کو جب اللہ کے گھر میں چھوڑ دیا گیا تو پھر جناب خالی کے پروردگار کی طرف سے جناب زکریہ کو حکم ہوگا کہ اس کی پرورش کا ذمہ تیرے ذمہ ہے جناب زکریہ نے جناب مریم کو اللہ کے گھر میں ایک حجرے میں بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا بند کرنے کے بعد اللہ کے نبی زکریہ اسلام کی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے نکل گئے اور تبلیغ کرتے کرتے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ اللہ کی کنیز جسے اپنے گھر میں اللہ کے گھر میں بٹھا کے آیا تھا وہ بھوکھی ہوگی اسے میں نے کھانا نہیں دیا یہ سوچ کے فوراں واپس آئے اللہ کے گھر میں جناب مریم کے حجرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ مریم کے آگے رنگ برنگے کھانے پڑے ہیں جناب زکریہ پریشان ہوئے کہنے لگے مریم دروازہ بند تھا یہ کہاں سے آئے تھے تو جناب مریم نے کہا یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے آئے تھے جناب زکریہ پریشان ہوئے کہنے لگے میرے مالی غلطی ہو گئی تو انہیں اس اپنی کنیز کی پرورش کی ذمہ داری مجھ پہ لگائی تھی میں تبلیغ کے لیے نکل گیا مجھے یاد نہیں رہا تیری کنیز کو کھانا دینا تھا میرے پروردگار میں معافی چاہتا ہوں آج کی معافی اگلے دن سے این وقت پہ کھانا لے کیا کروں گا آواز پروردگار ہے نہ میرا نبی نہ میرا نبی یہ رہے گی یہ میرے ہی گھر میں کھائے گی بھی میرے ہی ہاں سے لیکن میں کہوں گا تو نے پالا ہے کھائے گی میرے گھر سے رہے گی میرے گھر میں میں کہوں گا تو نے پالا ہے زکریہ کی آواز ہے میرے پروردگار آخر وجہ کیا ہے یہ میرے گھر کا کھا کیوں نہیں سکتی تو آواز پروردگار ہے ذکریہ تو بے شک میرا نبی ہے تو مسوم ہے لیکن جو تیرے گھر میں تیری بیوی ہے نا وہ مسوم نہیں ہے تیرے گھر میں جو بیوی ہے وہ مسوم نہیں ہے تیرے گھر میں وہ غیر مسومہ پکائے گی یہ کھا نہیں کھلکتی کیونکہ یہ بطول ہے بطول غیر مسوم کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا نہیں سکتی بطول غیر مسوم کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا نہیں سکتی لہٰذا آرچ سے میں کھانا بیجوں گا یہ میری بطول بی بی ہے یہ کھائے گی آپ نے فاطمہ بنت عصد کا ذکر کیا تھا میں اس کی عظمت کا جملہ کہنے لگا ہوں اللہ کہہ رہا ہے یہ غیر مسومہ ہے یہ بطول ہے یہ غیر مسوم کے ہاتھ کا کھا نہیں سکتی اللہ جانے کون تھی علی کی ماں تیرہ سال گھر میں علی کی ماں پکاتی رہی اللہ کی محمد جیسی حجد کھاتی رہی تیرہ سال علی کی ماں پکاتی رہی اللہ کی حجد محمد کھاتی رہی اس وقت اللہ نے پیغام دیا اور ان کے ایمان پہ تفسرے کرنے والے لوگوں اپنے ضمیر زندہ کرو ان کے ایمان پہ تفسرے میں کرو ان کی معصومیت میں پہنچتا ہے ان اس گار کے موقعوں کے فضائل نہیں پڑے گئے برنہ دنیا کو کیا ملوں جناب افیجہ کھاؤں چلے کتاب کا اگلا واقعہ پڑھ دیتا ہوں کتاب کا نام ہے جی قرآن کی قسمیں اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے جناب فضائل سلام علیہ ایک دن شمون یہودی کے گھرد شریف لے گئی شمون یہودی نے جب جناب فضائل کو دیکھا تو اس نے تنسن کہا کہ فضائل ان کے گھر میں رہتی ہے جو جاؤ کی روٹیاں کھاتے ہیں تخت چھوڑ کے ان کے گھر میں آگئی ہے اور میرے پاس آجا تجھے اتنی دولت دوں گا اتنے محال دوں گا اتنا کچھ دوں گا فضائل نے جلال والی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیا ہیں تو نے کیا کہا وہ جاؤ کی روٹیاں کھاتے ہیں اگر میرا مولا چاہے اس دیوار کو سونے کی کر دے اب فضائل کسے کہتے ہیں چاندی بنانے والی چاندی بنا کے آئی تھی نا سیدوں کے گھر میں فضائل نے کہا کہ اگر میرا مولا چاہے اس دیوار کو سونے کی کر دے اس کے چہرے پہ حیرت کے انسار آئی یہ جمشمون جہودی دے کے کہنے لگا ہے تیرا مولا ایسے ہے تیرا مولا اتنا اختیار کا مالک ہے جناب فضائل کی آوازیں ہیں حیرت کیوں کرتا ہے اگر علی کی کنیز چاہے اس دیوار کو سونے کی کر دے ابھی ادھر فیصہ نے یہ لفظ کہا تھا یہ دیوار سونے کی ہو گئی اور دنیا پہس کرتی ہے آج ان کے نکروں پر اور شرم کرو حیاء کرو یہ فیصہ جو ہے یہ چاندی بنا کے سیدوں کے گھر میں آئی تھی یہ اتنے کریم ہے اتنا آلہ بنا دیا ہے جو چاندی بنا کے آئی تھی اشارے سے دیواریں سونے کی بناتی ہے یہی چراک جلیں گو تو ہو جالا ہوگا مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے اس گھر کو سمجھنے کی کوشش کریں میرا مالک اللہ آپ کو اس گھرانے کی معرفت ادا فرمائے زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے زندگی جیسے بھی کٹے عزت کے ساتھ اعترام کے ساتھ گزارنا اور زندگی میں علی سے دشمنی اتنی کرنا جتنی کال اس قبر میں برداشت کر سکو یہیں پہ آنا ہے یہیں پہ آنا ہے سب زندگی میں علی سے دشمنی اتنی کرنا جتنی یہاں پہ برداشت کر سکو کیونکہ علی ابو تراب ہے اگر علی سے دشمنی رکھ کے تراب کے اندر جاؤ گا چھے کی چھے دیواریں مل کے تیری ہٹیاں توڑ کے بتائیں گی زمان میں علی کو اپنے جیسا کہتا کیسے تھا زندگی میں زندگی گزار نہیں ہے پھر علی کے نوکروں کی طرح گزارو ایسے گزارو جیسے علی کے نوکر گزار کے گئے ہیں بے شک ہم ایسے نہیں بن سکتے ہم میں سے کوئی سلمان نہیں بن سکتا ہم میں سے کوئی ابو زر نہیں بن سکتا ہماری اوقات ہی نہیں ہے لیکن سلمان کہتے کسی اقیس اقیدے پہ کھڑا ہے سلمان اتنے اقیدے پہ کھڑا ہے سلمان کیلی بادشاہ ابو زر سے کہہ رہے ہیں اے بوزر اگر تجھے پتہ چل جائے نا کہ سلمان کے دل میں ہمارا عقیدہ کیا ہے تو اس کے قاتل کے لیے پرکشش کی دوا کرے لہذا اپنے پاس رکھو اپنے عقیدے اپنے اپنے دل میں رکھو علی بادشاہ کو اپنے پاس رکھو جتنے علی کو مانگتے ہو جتنی بلندی پر مان سکتے ہو مانو لیکن کسی پہ اپنا عقیدہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرو اور آخری کوشش زمانہ یہ کر رہا ہے آج کہ علی کو اپنے جیسا ثابت کرے گا کیسے علی کو اپنے جیسا ثابت کر لے گا کہ جس علی کی ویرائیت کو منوانے کی خاطر محمد کی بیٹی دربار میں گئی کتنی عظمت والی تھی محمد کی بیٹی وہی بیٹی ہے نا محمد کی جو بابے کے سامنے آتی تھی تو بابا مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا بابے کے جانے کے بعد بابے کے ممبر کے سامنے آئی ہے ساڑھے تین گھنٹے کے بعد بدماش دے کے کہتے زہرہ کیا کرنے آئی ہے زہرہ دیکھ کہتی ہے نا فاطمہ بنت محمد میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں جہاں سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ یہ تُو نے کس کا نام لیا ہے شاید آپ نے سمجھا نہیں فاطمہ نے کہتا نا فاطمہ بنت محمد میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں جہاں لین کہتا ہے یہ کس کا نام لیا ہے روتے ہوئے زہرہ نے بابے کی قبر کے دیکھتا بابا بھی تو تیرا کفن بھی میلہ نہیں ہوا میں غیر سید ہوں سیدہ کی شادت نہیں پڑھ سکتا میرے خیال میں میرے بعد کوئی نہیں ہے مجھے سیدہ کے چند درد پڑھنا ہوگی جی چلے میں سیدہ کے چند درد پڑھ دیتا ہوں جتنے سید ہیں ان سے پہلے آت جوڑ کے معافی مانگو گا میں غیر سید ہوں میں کھول کے نہیں پڑھ سکتا کتنی مظلوم تھی محمد کی بیٹی میں بمبر پہ کھڑا حلفاں کہہ رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کون سا درد زہرہ کا پڑھوں ازداروں اتنی مظلوم تھی محمد کی بیٹی آدھی رات کو ایک ہاتھ کا سہارا حسن کے سر پہ رکھتی ایک ہاتھ کا سہارا حسین کے سر پہ رکھتی مدینہ کی گلیوں میں ایک ایک صحابی کے درغازے پہ جا کے دستک دے کے کہتی تھی تو میں نے میرے بابے کا اعلان بولا دیا اور میرا بابا علی کو مولا بنوا کے گیا تھا تم نے اعلان بولا دیا جب دنیا کے ستموں سے تھک گئی محمد کی بیٹی ایک دن بابے کی قبر پہ آکے بیٹھی روک کہتی بابا اب تیری امت جینے نہیں دیتی بابا تجھے بتانے آئی ہوں بابا تیرے جانے کے بعد ابھی کچھ دن گزرے تھے مسلمان پرسہ دینے کے لیے آئے بابا میرے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا بابا تیری زہرہ پہ بہت زخم آئے ہیں بابا اگر یہ دکھ راتوں دنوں پہ آتے بابا یہ تریق راتوں میں تبدیل ہو جاتی بابا یہ تیری زہرہ کا حوصلہ تھا کہ تیری زہرہ نے اتنے درد بازلازت کر لیے عزدہ رو سننا سیدہ کا جملہ جو سیدہ کا درد سننے کے لیے آئے ہیں پھر سیدہ رو سے معافی مانگوں گا اگر کسی کا دل دکھ ہے بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا عزدہ رو کتنی مظلوم تھی محمد کی بیٹی اتنی مظلوم تھی محمد کی بیٹی کے ایک دن آدھی رات کا وقت تھا علی نے حجرے کا پردہ اٹھا کے دیکھا محمد کی بیٹی ایک ہاتھ سے حسن کا سہارہ لے کے دوسرے ہاتھ سے حسین کے کندے کا سہارہ لے کے بیٹھی تھی زہرہ بغیر سہارے کے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی عزدار اور روتے ہوئے علی نے حسن کو واز دی حسین حسین دونوں بیٹے میرے باہر آؤں دونوں بیٹے حجرے سے باہر آئے حلدہ علی بادشاہ نے حسن اور حسین کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کیا رو کہ حسن کہتے بابا میرے سامنے بیٹھ کر روتا کیوں ہے علی کی آوازیں حسن تجھے میرے امام ہونے کی قسم ہے مجھے بتا تیری ماں سخمی کتنی ہے حسن تیری ماں کو درد کہاں پہ ہوتا ہے عزدار اور ریلی پاشا کہتے حسن تیری ماں تم دونوں کو سہارے لے کے بیٹھی کیوں ہے عزدار حسن نے چھوٹا سا ہاتھ نکالا علی کے سامن پر رات کا سن کہتے بابا بابا مجھے تیری امامت کی قسم ہے بابا کئی دن ہو گئے میری ماں تماز میں قنود کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی اے بابا میری ماں کے ہاتھ زخمی اللہ تمہاری ہائے کو اپنی اللہ تمہاری ہائے کو سیدہ کا مقدم مدار کی فرمائے کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد کی بیٹی دائیں ہاتھ سے اللہ کی تسبیح نہیں کر سکتے بھی وجہ پڑوں کیوں نہیں کر سکتی تھی میری طرف دیکھنا جتنے حضر دار بیٹھو یہ ہے تسبیح اس کا کتنا کو وزن ہے یہ میرے ہاتھ پہ اس کا آخر کتنا کو وزن ہے کیوں نہیں محمد کی بیٹی دائیں ہاتھ سے تسبیح کر سکتی تھی لے آو قرآن میں قرآن سر پہ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہو محمد کے جانے کے بعد محمد کی امد اپنے رسول کا پرسہ دینے کے لیے محمد کی اکلوتی بیٹی کے دروازے پی آئی انہوں نے آواز دے کہ کہا علی کو باہر بیچو سہرہ کی آواز ہے یو شرم کرو اس دروازے پہ آگے میرا بابا رکھتا تھا یہ لائین کہتی اگر علی باہر نہ آیا ہم بغیر اجازت کے اندر آ جائیں گے ایک لائین نے آگے پڑھ کے سہرہ کے دروازے کو آگ لگائی ایک لائین نے کانگ مار کے دروازے کو دکا دیا دروازے کے نیچے محمد کی بیٹی آئی خانی دروازے کے نیچے نہیں آئی سہرہ کا دروازے کے نیچے آنا تھا محمد کی امد نے حیار کیا پھر ہر اوپر سے گزرنا شروع کیا در نوحی کی نیچے سہرہ کے پہنگوں میں آئی سہرہ کی آواز ہے شاہلی میرا محسن شید ہو گیا شاہلی میرے پسنیاں ٹوٹ گئی از ادار اتنے پہنانے تھے جو سہرہ کی آواز ہے فیسہ مجھے پتا میرا علی کہاں ہے سبھی سکی آواز ہے شہزاد انہوں نے علی کے گرے میں رسی ڈالی ہوئے سہرہ اسے مندر پر لے گا جا رہے سہرہ نے اٹھ کے اپنے درد کو پھول کے علی کے پاک دامر میں دیا ہاتھ ڈالا شاہلی ایک لئیل دلوار نے عم سے نکالی اس نے دلوار کا دستہ سہرہ کے ہاتھ میں نعرہ سہرہ کی آواز ہے باپا باپا تیری پیدی کا حق سین حسنا آخری کاری اتنا رولایا امت نے نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیٹی کو عزدار اور زہرہ اس دنیا سے چلے گی مسلمانوں کے دکھوں سے ستائی ہوئے زہرہ مسلمانوں نے رولا رولا کے زہرہ کو مار دیا عزدار اور ادھر سیدہ کا جنازت عروبہ آدھی رات کا وقت تھا اپنے ذہن مدینے لے کے جانا جلا ہوا علی کا دروازہ ٹوٹی ہوئی علی کے گھر کی چھت گری ہوئی دروازے ایک جنازہ پڑا ہے جس کے دائیں طرف دو بیٹے بیٹھے ہیں بائیں طرف دو بیٹیاں بیٹھی ہیں عزدار اور آدھی رات کا وقت ہوا علی زلفکار لے کے دروازے پہ بیٹھے ہیں علی کبھی کبھی زلفکار سے اپنا ماتھا اٹھاتے ہیں کبھیر بازار کی طرف دیکھتے ہیں پھر حجرے کی طرف دیکھتے ہیں حسن بیٹا ماں کا جنازہ اٹھا ادھر حسن نے ماں کا جنازہ اٹھایا جتنے سید بیٹھوں پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں ادھر حسن پادشار ماں کا جنازہ اٹھایا حسن دروازے کے قریب لے کے آیا علی کی آغاز آئی حسن ماں کا جنازہ واپس لے گیا علی نے تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ کا حسن ماں کا جنازہ اٹھا کے لے گیا ادھر بادشار حسن دوسری دفعہ جنازہ لے گیا پھر حسن سوڑ جناب علی کی آوازہ حسن جنازہ واپس لے جا حضر دارے جب ساتویں دفعہ علی نے کہا جنازہ واپس لے جا حسن نے ماں کا جنازہ ہجرے میں رکھا ہاتھ بابے کے سامنے جوڑ گیا بابا میری ماں اللہ کی امانت تھی اس نے واپس لے لی بابا گرمان کو دفن نہیں کرنا جنازہ اٹھانے کا کیوں کہتا ہے روک یڑی باپ سے کہتے حسان تو ہے میرا امیر بیٹا حسین ہے میرا قریب بیٹا حسین کو ماں کے قریب بیٹا زینب کو ماں کے قریب بیٹا میری بات نہ حسین سنے نہ زینب سنے ایک مرتبہ خود خجرے سے نکل کے باہر آئے ادھر حسین باپ کے قریب آیا علی کی علازہ حسن بیٹا اب ایک دفعہ بزار میں دیکھ اب جو حسن نے بزار میں دیکھا اور مدین کے بدماج حسلمان پلات کے باہر میں آج ناج کے کہہ رہتے علی دونے امارے مردوں کمارا آج دیکھ ہم نے کیسے بدلہ لیا ہم نے تیرے بستور اللہ اللہ اللہ